آپ سوچ رہوں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایسا کیوں کیا کہ الزام کا جواب صرف الزام میں دیا اور انہوں نے کمیشن بنانے کا کیوں نے اعلان کیا کیوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب سچائی کو جانتے ہیں جی بالکل وزیراعظم عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا اور اس لئے انہوں نے کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کیا ہم آپ کو وزیراعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو تیرا سیٹس صرف اس لئے ملی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو سیٹس نہیں لینے دی ہم آپ کو یہ بتائیں کہ نواز شریف مزید یہ راز کھولیں گے کہ کس دن کیا ہوا اور کون سا بندہ جا کر کس سے ملا وزیراعظم عمران خان صاحب سے کس کی ملاقاتیں ہوئیں الیکشن سے پہلے کیا کیا ہوتا رہا اور یہ بھی انواز شریف بتا سکتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے امریکہ میں بیٹھ کر کشمیر کا مبینہ سودا کس طرح کیا آداب عرض ہے ناظرین آپ سب پر سلامتی ہو آپ سب جانتے ہیں کہ آج پی ڈی ایم کراچی میں دوسرا پاور شو کرنے جا رہی ہے جبکہ اس سے پہلے پی ڈی ایم نے گجرہ والا میں اپنا پہلا پاور شو کیا جو کہ بہت حد تک کامیاب رہا گجرہ والا میں ہونے والے اس جلسے کی تعداد سے بھونچال آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن اس جلسے میں کی جانے والی سابق وزیراعظم نواز شریف کی تقریر نے پورے ملک میں بھونچال مچا دیا اس جلسے میں نواز شریف نے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا نام لے کر یہ الزام لگایا کہ یہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے دھاندلی کروائی پچیس جولائی کے انتخابات میں آپ سب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگلے دن وزیراعظم عمران خان نے بجائے اس کے کہ وہ کمیشن بنانے کا اعلان کرتے کہ ہم کمیشن بناتے ہیں اور بلاتے ہیں نواز شریف کو بھی اور بلاتے ہیں اس کے اندر آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کو بھی اور بلاتے ہیں اس کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کو بھی دودھ کا دودھ پانے کا پانی کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے یہ سب کرنے کی بجائے راہ فرار اختیار کی اور صرف الزام کا جواب الزام سے دینے کی انہوں نے بطور وزیراعظم ایک روایت قائم کی جو کہ ان کی یہ روایت تاریخ میں اچھے الفاظ سے یاد نہیں رکھی جائے گی آپ سوچ رہو گے کہ وزیراعظم عمران خان نے ایسا کیوں کیا کہ الزام کا جواب صرف الزام میں دیا کیونکہ وزیراعظم عمران خان صاحب سچائی کو جانتے ہیں جی بالکل وزیراعظم عمران خان صاحب جانتے ہیں کہ الیکشن میں کیا ہوا اور اس لیے انہوں نے کمیشن بنانے کا اعلان نہیں کیا آئیے ہم آپ کو وزیراعظم عمران خان صاحب کا انٹرویو دکھاتے ہیں جس میں انہوں نے انڈیا میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو تیرہ سیٹس صرف اس لیے ملیں جنرل مشرف کے دور میں جب الیکشن ہوئے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو سیٹس نہیں لینے دیں ان کو انتخابات نہیں جیتنے دیے یہ وہی عمران خان ہے جو آج کل پاکستان کے وزیراعظم ہیں لیکن کل انہوں نے جب وہ وزیراعظم نہیں تھے تو انڈیا میں بیٹھ کر وہی بات کی تھی جو آج نواز شریف کر رہے ہیں آئیے آپ کو ہم وہ کلپ سناتے ہیں یاد رکھیں کہ پی ایم ایل این جو پنجاب کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کی ٹو تھرڈ مجورٹی تھی پارلیمنٹ میں پہلے اس کو صرف تیرہ سیٹیں ملیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جب وہ کھڑے ہوئے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا تو ناظرین آپ نے یہ کلپ سنا وزیراعظم عمران خان کا تو شاید یہ کلپ جب وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس جب یہ ہمارا پروگرام پہنچے تو ان کو یاد آئے کہ آج وزیراعظم عمران خان صاحب نواز شریف کو تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے تو اس بات کا جواب کون دے گا کہ آج جس بات پہ وزیراعظم عمران خان صاحب نواز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کی زبان بول رہا ہے اس بات کا ذکر کر کے جو ان کے ساتھ الیکشن میں ہوا تو پاکستان کی قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ جب وزیراعظم عمران خان پاور میں نہیں تھے تو وہ انڈیا میں بیٹھ کر یہ انٹریویو دے رہے تھے تو اس وقت وہ کس کی زبان بول رہے تھے جاتے جاتے ہم آپ کے ساتھ یہ اپنے ذرائے سے یہ خبر بھی شیئر کر دیں کہ آج ہو سکتا ہے کہ کراچی میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں دکھا دیا جائے عمران خان صاحب کا یہ انٹریویو بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذرائے یہ بھی بتاتے ہیں کہ نواز شریف آج بھی جلسے میں خطاب کریں گے اور جو انہوں نے وزیراعظم عمران خان نے جو بات کی ہے ہو سکتا ہے نواز شریف درگزر کریں اور باتیں بتائیں وہ اور راز کھولیں گے اور بھی بہت کچھ ایسے راز ہیں جو نواز شریف کی زبان پہ آ جائیں گے تو مزید بھونچال آئے گا اس سے پہلے کہ ایسا پاکستان کے حالات خراب ہوں ایسا کچھ ہو وزیراعظم عمران خان کو چاہیے کہ اب وہ ایک وزیراعظم بن کر انصاف کریں انصاف کا بول بالا قائم کریں کم از کم اس بات کا پہرہ دیں جو انہوں نے بیٹھ کر پروسی ملک انڈیا میں کہی تھی اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب تمام حقائق کو جانتے ہیں پاکستان کی قوم کے سامنے یہ تمام حقائق آنے چاہیے بہت بہت شکریہ سجاد پیزادہ کو اجازت دیجئے